بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیچر ہیلتھ ہوم تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایگ کے اوپر ایگ کے کیا کیا فیدے ہیں ایگ کو کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین ماہرین غزائیت کے اعتبار سے انڈے کے اندر دودھ کے بعد سب سے زیادہ غزائیت پائی جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈہ کن لوگوں کے لئے فیدہ مند ہے اور کن لوگوں کو انڈہ نہیں کھانا چاہیے اور اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا انڈہ مسم گرمہ میں یعنی گرمیوں میں کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر لوگ سردیوں میں انڈہ تو کھاتے ہیں لیکن گرمیوں میں چھوڑ دیتے ہیں انڈہ کھانا کیوں ضروری ہے یہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈہ کھانے کے کیا فیدے بتایا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور لائک کیا کریں ہماری ویڈیو کو ہماری اوصلہ افضائی کیا کریں تاکہ ہم اچھی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں تو ناظرین انڈے میں انڈے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کیلئے یہ سب سے مفید ہے رتالہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی کو کوئی بیماری کوئی پرابلم کوئی اس سے ٹھیک ہو اس کے بعد اس کا کام ہے کہ انڈہ استعمال کریں یعنی انڈے کے اندر پوری غزائیت ہے بیماری کے بعد کور کرنے کی کمزوری کو ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بے شمار ویٹماند ہوتے ہیں اس لیے انڈے کو ویٹماند کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا گرمیوں میں بھی انڈہ کھانا چاہیے تو دوستو آپ یقین کریں انڈہ جتنا مفید سردیوں میں ہے اتنا ہی گرمیوں میں بھی ہے یہ خیال سرہ سر غلط ہے کہ انڈے کا استعمال گرمیوں میں نہیں کرنا چاہیے ماہرین کے مطابق انڈہ پروٹین فاس فورس اور کیلشم سے بھرپور ہوتا ہے پہلے لوگ بچوں کو ناشتے میں ان کی تذریع ہوتی تھی کہ بچوں کو ناشتے میں انڈہ اور دودھ دیتے تھے اب زمانہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے آٹیفیشل دور آ گیا ہے اب بریڈ جیم نے جگہ لے لی ہے اور بچے اس وقت کمزور بھی ہیں بچوں کی گروت کے لیے جتنا دودھ اور انڈہ ضروری ہے اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے یاد رکھیں یاد رکھیں کہ بچوں کو لذبی انڈہ کھلائیں چاہے گرمی ہیں چاہے سردی ہیں اس وقت تو ویسے بھی موسم سرمیں تو اب اس وقت ہو سکتے تو ایک بچے کو دو انڈے ایک صبح ایک شام کھلائیں بچے کی گروت کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے مہین کا یہ کہنا ہے کہ انڈہ جسم کے فال کو چست رکھتا ہے یعنی انڈہ کھانے سے چست ہی پیدا ہوتی ہے بچوں کی نشنما ہوتی ہے بچوں کی جو قد رک جاتے ہیں وہ اس سے قد بڑھتے ہیں یعنی انڈہ کھانے سے ان کے جو پرابلم ہے چھوٹے قد وغیرہ کی یا کوئی اس طرح کی گروت کی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے انڈہ امراض کے خلاف طاقت فرام کرتا ہے یعنی کوئی بھی مرض لاکھ نہیں ہوتی اگر آپ لگتار انڈہ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر جو آپ کا ایمیونٹری سسٹم ہے وہ سٹرانگ رہتا ہے جس سے آپ کو کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس کے اندر امینو ایسڈ اور اومیگا تھری ایسڈی نہیں بلکہ اس کے اندر حیاتین اور نمکیات بھی پائی جاتے ہیں انڈے میں ایسے اجزار بھی ہوتے ہیں جس سے جسم سے فاصل مادے جو فضول رتوبتیں ہیں وہ خارج ہوتی ہیں یعنی انڈے کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر جو منڈرز کو اجزار ہوتے ہیں وہ جسم سے فاصل مادوں کو خارج کرتے ہیں انڈے میں موجود ایک انسر کلیسٹرور کو خون میں جذب ہونے میں مدد فرام کرتا ہے انڈے کی زردی حافظہ تیز کرتی ہے دماغی امراض میں مفید ہے جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان کو انڈے کی زردی دیں انشاءاللہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا انڈہ دورانے خون اور اصحابی نظام کو بہتر کرتا ہے جس سے اصحابی کمزوری دور ہوتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناظرین انڈہ کون سا زیادہ فیدے ماند ہے یہ ہم آپ کو بقیدہ اسی ویڈیو کے اندر ایک پوری ویڈیو دکھائیں گے کہ یہ انڈہ یہ آپ کے سامنے جو یہ پڑے انڈے یہ ان مرگیوں کے انڈے ہیں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائیں گے بقیدہ کہ یہ انڈے کھانے زیادہ فازے ماند ہے باقی یہ فارمی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ فارمی یہ ان کا اتنا فیدہ نہیں ہے اگر نہ کسی کو ملتے ہیں تو پھر وہ کھا سکتے ہیں ادر وائز یہ اصل دیسی انڈے ہیں اور دیسی انڈے بھی وہ ہیں جن کے مرگیوں کے ساتھ مرگے ہیں یاد رکھیں انڈہ فیدہ وہ دیتا ہے جو مرگیوں کے ساتھ مرگ ہو جو بغیر مرگے کے انڈے دیسی بشک گولڈن مصری بغیرہ جس طرح آج فارم بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو بغیر مرگوں کے فیڈ کے دری انڈے لیے جا رہے ہیں وہ فارمی ہی کلاتے ہیں اصل انڈہ وہ ہے جو مرگیوں کے ساتھ مرگ ہو دیسی انڈہ اسے کہتے ہیں ہم آپ کو پوری ویڈیو کو دکھائیں گے آپ کو فارم دکھائیں گے آپنا دکھائیں گے جس طرح کہ مرگیوں کے ساتھ مرگ ہے اور وہ انڈے فیدے مانگ گئے ابھی ہم آپ کو فارم کا سارا وزر کرواتے ہیں جی تو ناظرین جو آپ کو بتایا تھا کہ دیسی اگ اس طرح کی دیسی مرگیوں ان کے ساتھ مرگ ہو اور جو اگ کے فیدے بتایا تھے اس مرگی کے اگ کے وہ فیدے ہیں وہ آپ کو گورڈن میسٹری وغیرہ وہ جو فارم سے اگ آتے ہیں ان کا کوئی فیدہ نہیں وہ فارمی کھا لیں یا وہ کھا لیں وہ ایک ہی چیز ہے اصل جو اگ ہے اصل جو طاقت والا جو طاقت کے بینیفٹس آپ کو ویڈیو میں کے اندر بتائیں ہیں وہ اس طرح کی دیسی مرگیاں اس طرح کی ہوں گی یا مرگیاں دیکھ رہے ہیں دیسی ان کے ساتھ یہ حصیل دیسی مرگاں کہتے ہیں یہ اس طرح کا آپ نے یہ جو اگ لینے ہیں اس طرح کی مرگیاں کو لینے ہیں مشکل ملتے ہیں اس کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے گوھوں سے کسی گوھوں سے مل جاتے ہیں جات وغیرہ جو آپ کے قریب ہے وہاں آپ چلے جائیں کسی نے گھر میں رکھے ہوں وہاں سے آپ کو یہ مل جاتے ہیں اصل فیدہ ان مرگیاں کے جو ہے نا اگ ان کا فیدہ ہے تو یہ بات تھوڑی سی پیننگ سی ویڈیو کے اندر یہ ہمارے پاس گھر میں اپنی مرہ ہے چھوڑا سا ایک شیٹ اپ ہے مرہ اپنا تو ہم نے یہ دریدیسی اگم پروڈکٹ کرتے ہیں دریدیسی ان سے بڑویس ہوتی ہیں ان کا فیدہ ہے ٹھیک ہے ناظرین